علم و حکمت کی مہ کی فضا الکرم علم و حکمت کی مہ کی فضا الکرم 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 اے خدا الکرم الکرم ہائی سکول شیر شاہ روڈ داتا نگر بادامی باغ لاہور بسم اللہ الرحمن الرحیم الکرم ہائی سکول داتا نگر بادامی باغ لاہور کی طرف سے کلاس نائنس لاسٹ چیپٹر is being translated nowadays تو اس کا بیٹی حمد شروع سے تھوڑا سا ترجمہ کیا تھا the title of the lesson is three days to see this lesson has been written by Helen Keller in this lesson we are seeing what is the importance of our organs that Allah Almighty has blessed with اللہ تعالی نے جو ہمیں organs دیئے ہیں ان کی اہمیت کیا ہے actually Helen Keller was blind herself وہ ڈیف بھی تھی 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 she cannot even see وہ نہیں دیکھ سکتی تھی انیس منتھ کی عمر میں وہ کمپلیٹلی بلائنڈ بھی ہو گئی وہ ڈیف بھی ہو گئی چونکہ اس کی چلے گئے تو اس کو احساس تھا what is the importance of eyes she is going to teach us our lesson that we must always value our senses as our parts of body ہمیں ان کی بہت زیادہ قدر کرنی چاہیے ہمیں بہت زیادہ کیونکہ ان کی قدر و قیمت اللہ تعالی نے ہمیں دیئے ہیں وہ ہمیں ان کی قدر کرنی چاہیے تو ہمیں احساس اس وقت ہوتا ہے جب ان میں سے کوئی چیز ہم سے چھین جاتی ہے چلے جی آگے تھوڑا سا دیکھتے ہیں ان سٹوریز کہانیوں میں the doomed hero تباہ شدہ جو ہیرو ہے حالات کا ستائیہ آوہ مارا ہوا جو ہیرو ہے is usually saved بچ جاتا ہے last minute آخری لمحات میں بھائی سمسٹروں کو فرچیوں اتفاقن کسی خوشبخت کی وجہ سے حالات کا مارا ہوا جو ستائیہ آوہ ہیرو جو آخری لمحات میں بچ جاتا ہے but almost always لیکن تقریباً ہمیشہ his sense of values changed اس کی جو اقدار کے بارے میں اس کی سمجھ بوجھ ہے نا اقدار کے بارے میں اس کی سمجھ بوجھ جو اس کی حصے ہیں وہ تبدیل ہو جاتی ہے he becomes more appreciative of the meaning of life زندگی کے مطلب کا وہ مزید قدردان بن جاتا ہے and its permanent spiritual values اور اس کی مستقل روحانی اقدار کا وہ قدردان بن جاتا ہے it has often been noted اکثر یہ بات نوٹ کی گئی ہے dead those who live کہ وہ لوگ جو زندہ تھے sorry dead those who live کہ وہ لوگ جو زندگی گزارتے ہیں زندہ ہیں in the shadow of death وہ سارے کے سارے لوگ موت کے سائے میں bring a mellow sweetness وہ تھوڑی سے مچھاس لے آتے ہیں to everything to do کہ وہ جو کچھ بھی کرتے ہیں اس لین کا ترجمہ پھر دیکھئے گا کہ it has been noted یہ بات غور کی گئی ہے وہ لوگ جو زندگی گزارتے ہیں or have lived here ماضی بھی زندگی جنہوں نے گزاری in the shadow of death موت کے سارے میں جنہوں نے زندگی گزارتے ہیں یا زندگی گزاری bring a mellow sweetness وہ تھوڑی سے مٹھاس لے آتے ہیں in everything to do جو کچھ بھی وہ کرتے ہیں اس میں تھوڑی سے مٹھاس لے آتے ہیں مطلب اس کا یہ ہے موت سے مٹی بڑی تکلیف تو اور کوئی نہیں ہے بڑی تینشن تو کوئی نہیں ہے ہر بندے کو پتا کہ ہم نے مرنے ہیں پھر بھی you are always happy مسکراتے پھر رہے ہیں ہنستے پھر رہے ہیں ٹھیک ہے نا تو ان لوگوں کے بارے میں ہیں جو ذہن میں موت کا خوف بھی رکھتے ہیں خوف خدا بھی رکھتے ہیں خوف بھی ہے ان کو ڈر بھی ہے ہر چیز کا پھر بھی وہ جو کچھ بھی کرتے ہیں نا تھوڑی سی خوشی اس میں سے تلاش کر لیتے ہیں میں بہتر بیان کر سکتی ہوں بہتر وضاحت کر سکتی ہوں by imagining تصور کرتے ہوئے what i should most like to see کہ میں کیا کچھ دیکھنا چاہوں گی if i were given the use of my eyes اگر مجھے اپنی آنکھوں کا استعمال دے دیا جائے say for just 3 days صرف 3 دن کے لیے she is in the opinion if i am given my eyes just for 3 days to what things i would like to see میں کیا کچھ دیکھنا چاہوں گی وہ ایک imagine کر رہی ہے imaginary بات کر رہی ہے تصوراتی بات کر رہی ہے کہ اگر مجھے تین دن دیکھنے کو مل جائے تو میں کیا کچھ اس میں دیکھنا چاہوں گی on the first day پہلے دن i should want to see the people میں ان لوگوں کو دیکھنا چاہوں گی کہتے ہیں کہ مجھے تین دن دیکھنے کو مل جائے تو جو پہلا دن ہوگا میں اپنے لوگوں کو دیکھنا چاہوں گی whose kindness جن کی مہربانی gentleness شائستگی and companionship اور ان کے ساتھ ان کی رفاق جو اس کے ساتھ رہے ہیں نے have made my life worth living میری زندگی کو گزرنے کے قابل بنا دیا ہے میری زندگی کو اس قابل بنا دیا ہے کہ میں اچھی خوشی زندگی گزار سکوں یہ اس کا پہلا دن میں نے بتایا تھا نا کہ بڑا شارٹ سا لیسن دیا ہے یہ بہت لمبا لیسن ہے پتیس چھتیس پیجز کا یہ لیسن ہے یہ جو کہتے ہیں اور تین دن میں کیا کیا کچھ دیکھوں گی i know very well 1991 91 to 92 when i did my graduation class اور ہمارا جو سلیبر سانا اس میں یہ لیسن تھا ہیلن کیلئر کا 3 days to see تو بڑتیس سے چھتیس پیجز پر محیط یہ لیسن تھا اتنا کچھ وہ دیکھنے چاہتی ہے تو آپ کے سلیبر کتاب میں بڑا مقتصر نے بتایا رہے ہیں the next day the second day of my life میری زندگی کا دوسرے دیکھنے کا جو دن ہوگا i should arise میں جاگوں گی with the dance سوپر سورے جاگوں گی and see a thrilling miracle اور وہ ایک بڑا پورا حیجان حیجان قسم کا حیجان دلا دینے والا ایک جوش اور جذبے میں لانے والا جو موجزہ ہے وہ اس کو دیکھنے کے لیے میں سوپر سورے جاگوں گی وہ موجزہ کیا ہے by which night is transformed into day جس میں رات دن میں تبدیل ہو جاتی ہے مطلب یہ کہ سورج کیسے نکلتا ہے میں وہ اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہوں گی i should be hold with the برے جاہو جلال سے شان و شوکر سے میں دیکھوں گی be hold دیکھنا the magnificent panorama شاندار منظر panorama منظر شاندار منظر دیکھنا چاہوں گی of life زندگی کا with which جس سے the sun awakens سورج جگاہ دیتا ہے the sleeping earth سوئی ہوئی زمین کو سوئی ہوئی دنیا کو سورج جیسے جگاتا ہے وہ میں دیکھنا چاہوں گی mean is کا یہ ہے کہ وہ دیکھنا چاہے گی کہ سورج کی پہلی کیرن کیسے نکل دی ہے کیا شفق کی روشنی ہوتی ہے کیا وہ ایک scene ہوتا ہے اس کو وہ اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کرنے چاہتی ہے وہ برے افسوس اگنا بڑھتے ہیں کہ she has told us all these things in such a detail we have eyes but we never see the beauty of nature ہم نیچر کی خوبصورتی کو نہیں دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جو کائنات کے اندر ہمارے لئے پیدا کر رکھا ہے آنکھیں ہونے کے باوجود ہم ان کو نہیں دیکھتے ان کو دیکھ کر رب کائنات کا شکر ادا نہیں کرتے وہ کہہ رہے کہ میں نبینا ہو کر اتنا کچھ دیکھنا چاہوں گی anyhow جی اس کی transition پر کیا بعد میں دیکھیں گے اور آگے ہمارا بیٹی ٹروپک آ رہا ہے یوں مہاں کا پورشن نے شروع کیا ہے میں نے پیشنے دن بھی آپ کو بتایا تھا کہ جب بھی ایک نئی گورنمنٹ آتی ہے چاہے وہ مارشللہ کا روپ میں ہے چاہے وہ ڈیموکریٹک گورنمنٹ ہو ایٹ لے ایٹ لیز گریڈ سٹریس ڈا کنڈیشن ڈا سیکمسٹرانسز ڈا اگری کلچر اگری کلچر کا حالات تو واقعہ جو اس پر وہ خاصی توجہ دیتی ہے اس کو مزید بہتر بنانے کے لیے وہ ریفارمز جو ہیو انٹروڈیوز کرواتی ہے بیکاز پاکستان بیسیکلی اگری کلچر کنٹری اگری کلچر is our backbone اگری کلچر is the backbone of our economy ہماری معاشیات کا ہماری معاشی حالات کا اقتصادیات جو ہے نا اس میں جو ذراعت ہے وہ ریڑ کی ہٹی کی حسیت بیٹے رکھتی ہے تو ایوب خان نے بھی انٹروڈیوز کروائیں اگری کلچر ہی فارمز انٹروڈیوز کروائیں تھی جی تو نائنٹین ففٹی نائن میں مشرقی پاکستان کے گورنڈر اکتر حسین سربراہی میں انہوں نے ایک کمیشن تشکیل دیا کہ لو بھائی جی آپ جو دیکھیں ملک کی صورت حالحوال عذرات کے بارے میں جو آپ سمجھتے ہیں کمیٹرز ہی نہیں all alone نہیں تھے ان کے ساتھ ممبرز بھی تھی ہیں نا تو آپ دیکھیں مختلف علاقوں میں جا کر وہاں دیکھیں کس کسانوں کو کیا کیا مسائل پیش آ رہے ہیں وہاں زمین کو بہتر انداز میں کاشتکاری کے قابل بنانے کے لئے ورس ٹیپس کین بی ٹیکن اور مجھے ریپورٹ نے انہوں نے اپنے ریپورٹ پیرا پیش کی تو اس ریپورٹ کی ایک کونٹیکس میں اس ریپورٹ کے نتیجے کے طور پر یوب خان نے کچھ ریفارمز انٹرڈیوز کروائی تھی these are known as agriculture reforms by یوب خان ٹھیک ہے جی یہ 59 میں بیٹے کیا تھا آپ کے علم بھی ہوگا کہ اکتوبر اٹھاون میں وہ مارشل لائے تھے انیس سو اٹھاون میں مارشل لائے تھے تو سون آفٹر انفورسنگ مارشل لائے he introduced agriculture reforms in the country اچھی ریفارمز تھی اس کا پچھتہ نتیجہ اب نکلہ گھٹو صاحب نے بھی کروائی تھی ہر جو بھی حکمران آتا ہے وہ کچھ نہ کچھ agriculture کی formation کے لیے agriculture کی betterment کے لیے اس کی welfare کے لیے اپنا اپنا کردار ادا کرتا ہے تو ایوب خان نے جو بیٹے کردار ادا کیا تھا اس کو step wise ہم دیکھیں گے میں ریڈنگ بھی کر کے بتاؤں گا آپ کو انہوں نے پبندی لگا دی جی کوئی بھی شخص جو ہے نا وہ 500 اکر نہری میں پہلے بھی بتا چکا ہوں نہری زمین ایسی زمین ہوتی ہے جہاں کھیتوں کو صراب نہروں کے ذریعے کیا جاتا ہے اور برانی زمین ایسی ہوتی ہے جہاں بارش کے ذریعے وہ کھیتوں کو صراب گیا جہاں کی زمینیں صراب بارش کے ذریعے ہوتی ہیں نا وہ برانی جہاں نہروں کے ذریعے کیا جاتا ہے ان کو نہری زمین کہتے ہیں کوئی بھی شخص پانسو اکر نہری سے زیادہ اور ہزار اکر برانی سے زیادہ کوئی بھی شخص زمین نہیں رکھ سکے گا پبندی لگا دی گئی اور زمیدار طبقہ جو ہے اپنے خاندان کی عورتوں کو جتیم بچوں کو دو سو پچاس اکر نہری زمین ان کو دے سکتے ہیں پانس اکر برانے زمین دے سکتے ہیں اس سے زیادہ دیکھنے کے دینے کے مجاز نہیں اور یہ جو اوپر جو میں نے بیان کیا ریشو اس سے زیادہ زمینی ہیں وہ حکومت بے اکیس سرکار ضبط کر لی جائیں گی حکومت کے حوالے کر دی جائیں گی اور حکومت جو ہے نا وہ وہ پچیس سالوں میں آسان اکساد کے صورت میں ان کے مالکان کو وہ پیسے پیے کرے گی کبزہ نہیں کیے کرے گی گورنمنٹ بالکل ان کو مالکان کو پیسے پیے کرے گی اچھا تو فاضل زمین جو ہے اس سے اس مقررہ شرح سے زیادہ جو زمین ہوگی وہ اس کی بھی تقسیم کرنی تھی اس ویٹے کے لفظ اسمال ہوئے ہیں مزارے مزارے جمع اس کی ہوتی ہے مزارے این مزارے وہ لوگ ہوتے ہیں جو کسی کی زمین پر محنت کرتے ہیں اور وہاں پر فصل وغیرہ کاش کرتے ہیں اور اس کو کچھ چیزہ اپنے پاس رکھتے ہیں باقی اپنے مالک کو دے دیتے ہیں جس کی زمین ہوتی ہے مزارے این جو پروسس ہے دو قسم کا ہوتا ہے ایک پریویٹ مزارے ہوتا ہے اور ایک مروسی مزارے ہوتا ہے مروسی مزارے جو نسل دار نسل چال رہے ہیں میں مزارے ہوں آگے میرا بیٹا بھی مزارے آگے وہ بھی اس کی بیٹا جو نسل جو آگے چلے گی وہ بھی مزارے ہیں ہمارے جو مالکان سے زمین دار طب کا جو تھا وہ میرا بھی مالک وہی ہے اولاد کا بھی مالک وہی ہے ہم مزارے ہیں زمین نے ان کی کام ہم کر رہے ہیں مینت ہماری اور اس میں سے ایک مقصود حصہ ہمیں دے کر باقی سارا کچھ وہ اپنے قبضے میں لے لیتا تھا تو اس طرح بڑا استحصال ہوتا تھا مزارے ہیں کا وہ کچھ کر نہیں سکتے تھے وہ کچھ کرنے کے قابل ہی نہیں تھے ان کے پاس اختیارات ہی نہیں تھے استحصال کیا جاتا تھا ان کو تنگ کیا جاتا تھا ان پر ظلم کیا جاتا تھا اور ظلم کرنے والے جو تھے وہ جگیر دار طب کا تھا ظالم زمین دار تھے بہرحال جی تو عیوب خان نے پتہ پٹے کیا کیا کہ فاضل زمینوں جو تھی نا حکومت کے قبضے میں جو آئیں انہوں نے جو مزارے ہیں جو تھے نا ان کو مالک راز دے دیا اور ان کو کہا جی آپ ہم سے اس پر کام اگر ہے کہ آپ اس کے مالک ہیں ہمیں ٹیکس ویرہ پی کرتے رہے ہیں ان کو مستقل مالک قرار دے دیا گیا اور دیکھر مزارے ہیں جو جو کہ مروسی نہیں تھے اور دیکھر مزارے ہیں جو کاشت کار جو تھے حکومت سے نا انہوں نے آسان ایک ساتھ پر زمینیں غریب لی انتہائی آسان ایک ساتھ پر حکومت نے زمینیں ان کے حوالے کر دی گئیں مزارے ہیں کو بھی دخلی جب بھی اس کا زمین دار کا دل چاہتا تھا جگیر دار کا جی چاہتا تھا مزارے کو بھی دخل کا دیتا تھا کہ کوئی وجہ ہوئے بغیر بات نہیں مانی تو مقررہ اگر اس حصہ زیادہ اس نے اپنی درخواست کی ہے کہ یہ فصل اچھی ہوئے مجھے زیادہ حصہ اس کو بھی دخل کا دیتا تھا فصل پر قبضہ بھی کر لیتا تھا ان کو بھی قانونی حق نہیں تھا بیٹے اپنا مقدمہ لڑنے کا اپنے صفائی پیش وہ مکمل طور پر ظالم جگیر داروں کے رحم و کرم پڑھتے تو ایوب خان نے ذریع اصلاحات کے زمن میں ان کو جو بے دخل کیا جاتا تھا نا ان کو قمونی تحفظ بیارہ دیا چھیک ہے جی چلے میں اس کی سوچی ریڈنگ کرتا ہوں تو آپ اس کو دیکھ لیجئے کوئی شخص پانسو اکر نہری یا ایک ہزار برانے زمین سے زیادہ کا مالک نہ ہو سکے گا بغاج اور چرا گاؤں کی صورت میں موجودہ زمین ایک سو پچاس اکر مزید اپنے پاس رکھنے کی اس کو اجازت تھی زمینداروں کو یہ حق دیا گیا کہ اپنے خاندان کی عورتوں یتیم بچوں کو اپنی زمین دے سکتے ہیں تاہم ایسے زمین کی حد دو سو پچاس اکر دو سو پچاس اکر نہری اور پانچ سو اکر برانے سے زیادہ نہیں ہوگی موجودہ زمیندار مذہورہ بالہ حد سے زیادہ زمین حکومت کے حوالے کر دیں گے جس کا معافضہ انہیں اکرستوں کے سن پچیس سالوں میں ادا کیا جائے گا جگیریں بلا معافضہ بہکے سرکار ضبط کر لی گئیں البتہ وہ جگیریں جو نسل تر نسل جگیریں چلتی آ رہی تھی وہ بہکے سرکار ضبط کر لی گئیں وہ جگیریں پر قرار رکھی گئی جن کا تعلق تعلیم مذہب خیلات اداروں سے کے نام جو وقف تھی جو فاضح زمین حکومت کے قبضے میں آئی اس کی تقسیم یوں کی گئی کہ مروسی مزاریان کو مالک قرار دے دیا گیا دیگر مزاریان وغیر مالک کاشتکاروں کو یہ حق دیا گیا کہ وہ حکومت سے آسان ایک ساتھ میں زمین خرید سکتے تھے مزاریان کو زمینوں سے بردخلی کے خلاف قنونی تحفظ دیا گیا ٹھیک ہے جی اور ان سے کسی قسم کا خدمت وغیرہ لینے ممنوع قرار دیا گیا اجارہ زمین دار کا حصہ جو ہوتے ہیں اس کو اجارہ کہتے ہیں اجارہ کے شرح میں اضافہ پر بھی پرپندی لگا دی گئی زمین دار کا جگہ دا جب جی چاہتا تھا اجارہ میں اضافہ کر دیتا جو اس کا حصہ ہوتا تھا اس کو اجارہ کہتے ہیں ذریعی کمیشنر کی اس فارح پر چھوٹ سے ٹکروں میں بٹی زمینوں کو یکجا کرنے کے لئے اقترامات کیے گئے یہ بھٹو صاحب نے بھی کیا تھا اجتماع اجتماع اعراضی کا کام زمینوں کو یکجا کرنا ایک مالا کی زمینوں کو یکجا کرنا ایوب خان کے اپنے بیان کے مطابق نوے لاکھ ایکر زمین اجتماع اعراضی کے لئے یکجا کیے گئے یہ بیٹے آجائے کرتا ہے پیپروں میں تو اس کو اچھا دیکھ اسے میرا بچہ دیکھئے گا اپنا خیال لکھئے گا یہ میننگز میں نے لکھی ہوئے ہیں اس کو دیکھ لیجیے گا اللہ حافظ